اور اب خبریں تفصیل سے سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر اسمبلی سیٹوں کی حد بندی پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ نے حد بندی کے عمل کو برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے سری ڈگر کے رہائشی حاجی عبدالغنی خان اور محمد عیوب متو کی درخواست مسترد کر دی اس طرح اب جمہو کشمیر میں انتخابات کا راستہ صاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمارے دیلی کے نمائدے سوشیل پارڈنے نے ایڈوکیٹ مزفر اقبال سے اس معاملے پر گفتگو کی پرشیمن کی پرکریہ کو فلحال سپریم کورٹ نے کین سرکار کے فیصلے پر بڑی مہر لگائی ہے سپریم کورٹ نے فلحال اپنے فیصلے میں یہ سپسٹ کر دیا کہ کین سرکار کے پاس یہ عدکار ہے کہ وہ ڈیلی ایمیٹیشن کی پرکریہ کو فلحال صحیح مانتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا ہے سر اس پورے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں حالانکہ جو تمام یاچکائیں تھیں ان یاچکاؤں کو آج سپریم کورٹ نے خارج کر دیا اگر کانونی پرکریہ کے تحرط مانے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں حال میں نے ابھی ججمنٹ نہیں پڑی ہے کیونکہ ججمنٹ ابھی آئی نہیں ہے ابھی تو ہم نے سپریم کورٹ میں ابھی سنا ہے میں تو اس میں کانسل بھی نہیں تھا اور پٹیشنر بھی نہیں تھا برحال جو مین گراؤنڈ تھے جو مجھے پتا چلا ہے گراؤنڈ تو یہی تھے کہ بھئی جب پورے ملک میں ابھی ڈی لیمیٹیشن کو فریز کیا گیا ہے تو جمہو کشمیر کو الگ کیوں دوسرا گراؤنڈ تھا کہ جب ری آرگنیزیشن ایکٹ ہی انڈر چیلنج ہے اور it is still pending before the constitutional bench تو اسی دوران اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو اس ری آرگنیزیشن ایکٹ جو چیلنج ہے اس پر انگلی اٹھتی ہے اس پر سوال اٹھتا ہے تو ابھی ججمنٹ ہم پڑیں گے ججمنٹ ابھی آئی نہیں ہے ججمنٹ میں کن گراؤنڈ پہ جمہو کشمیر کے ان لوگوں کی پیٹیشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے وہ تو ججمنٹ پڑنے کے بعد ہی جمہو کشمیر کی قانونی پرکریہ میں آپ لمبے سمجھ سے جڑے ہیں چاہے وہ 370 کی بات کریں چاہے وہ ڈی لیمیٹیشن کی بات کریں یا ابھی وہاں پر جو فلحال ایک روشنی ایکٹ تھا اس کو لے کر بھی آپ نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئے تھے اس پرکریہ پرکریہ کی پرکریہ کو اگر سپریم کورٹ نے صحیح قرار دے دیا اور اب آنے والا جو چناؤ ہوگا بیدھان سبھا اس میں اسی پرکریہ کے تحت چناؤ اگر ہوگا تو کتنا ایفیکٹ کرے گا فلحال definitely ایفیکٹ تو ہوگا وہ ڈی لیمیٹیشن تو ہوئی نہیں وہ جیریمینڈرنگ ہوئی ہے اس کو تو ساری دنیا جو ہے جمہو کشمیر یہ نہیں یہ نہیں پورا ملک جو ہے اس کو ایک جیریمینڈرنگ سمجھتا ہے وہ جیریمینڈرنگ آف تی کنسٹیچونسیز ہوئی ہے برحال اب سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمس کیا ہے سپریم کورٹ کی اپنی لیمیٹیشن ہے سپریم کورٹ کنسٹیوشن سے باہر نہیں جا سکتا ہے کیونکہ کنسٹیوشن میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ جو ہے اس کو آپ چناؤتی کورٹ میں نہیں دے سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ایڈیشنل گراؤنڈ صرف یہ تھا کہ جب ری آرگنیزیشن ایکٹ ہی ڈاؤٹ فل ہے اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے تو اس دوران یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ ایک سمجھ لوگا پروپرائٹری جو ہے تو کیا ریویو پیٹیشن بھی داخل کی جا سکتی ہے یہ تو وکلا حضرات جو ہیں وہ اس کو ججمنٹ کے آنے کے بعد اس کو پڑھ کے تب ہی فیصلہ کریں گے ابھی کہنا یہ پری میچ ہو تو دیکھیں صاحب طور سے اس پورے معاملے پر اب کہیں نہ کہیں ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے اب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے بعد تو جمام جو یاچکہ کرتا ہیں وہ اس فیصلے کا ادھن کریں گے اور اس کے بعد وہ تائم کریں گے کہ کیا اس میں پونر وچار یاچکہ داخل کی جائے یا نہ کی جائے لیکن بہرحال پرسیمن کی اور بیدان سبھا کے دوارہ جو فیلحال ایک پرسیمن کی پرکریہ اپنائی گئی تھی کہیں سرکار کے دوارہ اس کو فیلحال سپریم کورٹ نے بید قرار دیا ہے اور یہ نشی طرف سے کہیں سرکار کو ایک بڑی رہت اور آنے والے بیدان سبھا چناؤں جو جمع کشمیر میں ہونے والے ہیں اس کا بھی ایک طرف سے راستہ فیلحال سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کامرمن حریص کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوز ایٹین دل لے اور پی ڈی پی سطر محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ حد بندی پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ اور تین سو ستر کا معاملہ عدالت میں زیر ایلتوا ہے تو اس معاملے میں کیسے فیصلہ سنائے جا سکتا ہے سب سے پہلے تو جی لیمیٹیشن کمیشن کو ہم نے سرے سے ریجیکٹ کیا ہوا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے اور جو ری آرگنائزیشن کا ایکٹ ہے وہ آرگنی سکریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے 370 پینڈنگ ہے سب کچھ پینڈنگ ہے تو جب بہت چیزیں پینڈنگ ہیں تو اس پر وہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک ڈی لیمیٹیشن تو ایک ٹیکٹیکل ریگنگ کا ایک پروسس تھا جو الیکشن سے پہلے ریگنگ کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے کیا میجارٹی کو میناٹری میں کنورٹ کیا میناٹری کو میجارٹی میں کنورٹ کیا بی جی بی کے حق میں تو اس لئے ہم نے پہلی اس کو ریجک کیا ہم نے تو اس میں کوئی پارٹسپیٹ بھی نہیں کیا اس کی ڈسکشنز میں یہ بالکل سرے سے ہم اس کو خارج کرتے ہیں جی جوڑی شیری بھی بروسہ رہا ہے اس طریقے سے دیکھیں جوڑی شیری کی جہاں تک بات ہے ایک قریب جائے گا کہاں ہو مگر آپ کو خود معلوم ہے کہ جو جسٹس چندر چونڈ ہے انہوں نے خود بتایا ہے وہ زمانت دیرے سے گبراتے ہیں تو اگر کوئی کورٹ زمانت دیرے سے گبراتے ہو تو وہ فیصلہ کیا کرے گی تو جوڑی شیری is the last resort for anyone کسی کے لئے بھی آخری امید جوڑی شیری ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر غلام حسن بیر نے ندعمل ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا خیال ہے کہ حد بندی عوام کو بے اختیار کرنے کے لئے کی گئی ہے حد بندی سے لوگوں پر کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا لوگ سمجھ دار ہیں وہ اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کریں گے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے پیٹشن کس نے کی تھی اس پیٹشنر کا مقصد کیا تھا جو یہ ڈیلمٹیشن کا ایوارڈ ہوتا ہے یہ جسٹسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ کیوں گئے سپریم کورٹ میں یہ وہی لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے جمع کشمیر کے لوگوں کا ماننا ہے جو اس وقت ڈیلمٹیشن کا ایوارڈ ہے یہ کشمیر کے لوگوں کو ڈیس ایم پاور کرنے میں اس کا ایک رول ہے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہمارا تو کب سے یہ ہے کہ جو اس وقت کی استطیق ہے جمع کشمیر کے لوگوں کو ڈیس ایم پاور کر کے رکھا ہے جمع کشمیر کے لوگوں کو ایم پاور کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے الیکشن امپورٹنٹ ہے لوگوں کو ایمپاور کرنے کے لئے کشمیر نیشنل کانفرنس جمہو کے صوبائی صدر رتنلال گپتہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی اب بھی مانتی ہے کہ جمہو کشمیر میں حد بندی کا پورا عمل غیر آئی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اب حکومت کو اسمبل انتخابات کرانا چاہیے اور جمہو کشمیر میں جمہوری عمل کے بحالی کے لئے راستہ ہموار کرنا چاہیے آنگے پورے ملک کے ساتھ تو جمہو کشمیر میں ہو جاتے تو اس سے ہمیں کوئی اتراج نہیں تھا لیکن جب انہوں نے بیچ میں یہ کروایا ڈیلیمیٹیشن کمیشن جب کانسٹیچوٹی کیا نیشنل کانفرنس نے اسی وقت کہا تھا یہ انکانسٹیچوشن ہے یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ کانسٹیچوشن کرنا چاہیے ان کو ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو بھی ہے لسٹیں بھلی ہوئی تھی الیکٹر روڈ بنا ہوا تھا تو ان کو الیکشن کروا لینے چاہیے تھا اس وقت کروا لینے چاہیے تھا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اب انہوں نے بھی اسی پیٹیشن میں لکھا نہیں ہم وہاں پہ ڈیمیٹیشن بھال کرنا چاہتے ہیں بھئیہ ڈیمیٹیشن کو کونڈ روک رہا تھا آپ آج بھی الیکشن کروائیے اس وقت بھی کرواتے ہیں تو ڈیمیٹیشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ تو محض اپنے حساب سے ڈیمیٹیشن کرنا چاہتے تھے جبکہ آپ نے خود پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا ہے حساب کہ دوہزار چھبیس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر ڈیمیٹیشن ہونی ہے تو پھر جمو کشمیر کو سیگریگیٹ کے ان کیا گیا ہمارے تو یہی ہے ہم تو سرے سے نکالتے ہیں کہ یہ جو ڈیمیٹیشن کمیشن جمو کشمیر کے لیے منایا گیا ہے یہ انکانسٹیچوشنر ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے سرے سے نکالا تھا اس کو لیکن آپ نے اوبجیکشن تو کی لیکن آج اس اوبجیکشن پہ سپریم کورٹ نے ہری ملک آپ کو ریجٹ کر دیا آپ کی جو آپ پتی تھی جو آپ کے اوبجیکشن سے اس کو ریجٹ کر دیا تو کہیں نہ کہیں آپ تو غلط تھے نا نہیں بلکل نہیں ہم تو آج بھی صافت کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ صاحب اس وقت بھی ہم نے اوبجیکشن فائل کیا ہمارا اوبجیکشن سنا کس نے سننے والے تو کوئی ہے نہیں اچھا اور اس کے علاوہ جب کانسٹیچوٹ بھی ہو گیا کمیشن اس کے بعد جو کانسٹیچوٹ بھی ہو گیا جو ڈی لیمیٹیشن کیا اس کے بارے میں جب ہم نے ٹرکوں کے حساب سے یہاں اوبجیکشن فائل کیے کس نے سنے وہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن اس وقت کانسٹیچوٹ کرنا غلط تھا ہم آج بھی سپیس سینک پہ ہیں کیونکہ پورے ملک کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن دو زیادہ بیجی پی کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو نمائنگی دینے سے محروم رکھنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنی طاقت اور اپنی جو اپنی پاور کے لیے جو عام لوگ ہیں جو دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو طاقت سے ان کو سیاسی طاقت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں صاحب آپ بڑے دکھ کی بات یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں دکھ کی بات کہہ رہا ہوں کیا پہلے ریپریزنٹیشن نہیں تھی دور درہ لوگوں جو لاکہ یاد ہیں جمو کشمیر کے کیا اسمبلی کے اندر نہیں تھے آج جس دیموکرسی کی آپ دعائی دے رہے ہیں آٹھ سال سے جمو کشمیر کو محروم کیوں رکھا ہوا ہے الیکشن سے کیوں لوگوں کی ریپریزنٹیشن کو آپ مان رہے ہیں کیوں نہیں الیکشن کرو رہے ہیں مطلب آپ مجھے سمیل نہیں چل رہی ہے ایک سائد سے آٹھ سال سے ایک فنڈامنٹل رائیٹ جو ہے ہمارا جمو کشمیر کے لوگوں کا یہ میری بات نہیں لوگوں کی بات ہے میں لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں آج جمو کشمیر کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ سال سے صاحب ہم بالکل محروم ہیں کوئی آدمی ہمارا سننے والا نہیں ہے ایک سائد پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم دھمکورسی کی دوائی دے رہے ہیں دوسری سائد پہ آٹھ سال سے آپ ریلیکشن نہیں کرو رہے ہیں اور جمو کشمیر بی جے پی کے ترجمان الطاف تھاکور نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر بقتم کیا ہے انہوں نے کہا کہ حد بندی کا عمل ماہرین کے ٹیم نے انجام دیا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ بھی عدالت سے رجوع ہوئے ان کی نیت خراب تھی انہوں نے عرضی گزاروں پر اعظام لگایا کہ وہ جمو کشمیر میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ڈیلمیٹیشن پراسس ہوئی تھی ایک کمیشن تھا جو اٹھا نمز بار دی تھی اور رٹیر جیج کے ذری اس کمیشن نے جو ڈیبلیٹیشن کی ہے سائنٹی پھر لی دیکھ لیا آپ جگرہ فیلک دیکھ لیا ایڈمسٹریٹیو جو پہلو ہے سب کو ماندہ سکر ایک ساب ستر ڈیبلیٹیشن اس میں کی گئی اور کوئی اس پہ انگلی اٹھائی ایسا اس میں کچھ ہے نہیں جہاں تک کانوسترنسی اس میں رکھے گئی اور جب دیکھا جاتا تھا کانوسترنسی کا آدھا حصہ کسی اور ڈسٹرک میں ہوا کرتا تھا اور آدھا حصہ کی آج کی جو ڈیلمیٹیشن تھی ایک ساب ستر طریقے سے کی گئی ہے اور اب جن لوگوں نے سپریم کورٹ اپ اینڈیا میں داخل کی تھی آج سپریم کورٹ نے ان کو پھٹکار لگا کے کہا کہ یہ کورٹ کا بھی ٹائم اور لوگوں میں جو تذب کھڑا کرنے کی اور سب سے اس سے پیچھے جو مقصد ان کا ہے یہ مقصد ہے کہ ہر جو اچھی چیز آج کے اس لیٹ میں جو ہوتی ہے کچھ پالٹیشنس اور کچھ لوگ ہر ایک چیز پہ انگلی اٹھانا یہ اپنے اپنا پھرد سمجھتے اور جہاں تک لوگوں کا تعلق اور جو گورنمنٹ ایجنسیز یا گورنمنٹ ادارے ان کا ٹائم بھی ضائع کرتی آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا بہت اچھا فیصلہ دیا بارتی جنتہ بارتی اس کا خیر مقدم کرتی ہے اس کا ویلکم کرتی ہے اور ساتھی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آج جو دیلمیٹیشن کیمشن پر اُلٹ ہے جس طرح سے آج یہ چاروں کھانے چھت ہو گئے اور ہم یمید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب لوگ یہاں پولٹیکل پارٹی تین سو ستر تین سو ستر سپرم پورٹ میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی چاروں کھانے چھت ہو جائے اور سپرم پورٹ آخری جو پیسلہ دیکھا وہ دیکھا کہ اس قبر پر تختی پولٹ لگا دیا جائے اور جس پر لکھا ہوگا کہ اس کا ڈیت کب ہوئی اور اس نے دنیا میں کیا 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 تھا مجھے لگتا ہے ترکی کی تباہ حال ترکی میں زلزلے کے جھٹکے بیٹی رات بھی محسوس کیے گئے کہ ہرمن مارس شہر میں آئے زلزلے کے جھٹکے ریکٹر اسکیل پر چار آشاریا سات درج کیے گئے ہیں جبکہ آپ کو یاد ہوگا چھے فروری کو جو زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں اب تک چونتیس ہزار سے زائد جو حلاکتیں بتائی جاری ہیں اس کی جو شندت تھی اس کی جو تیورتہ تھی وہ تھی سات دشملو آٹھ کی لیکن کل جو مجھتہ پیر کو زلزلے میں ترکی اور شام میں بانے والوں کی تعداد چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ترکی میں انتیس ہزار چھے سو سے زائد جبکہ شام میں ساڑھے چار ہزار سے زائد حلاکتیں ہو چکی ہیں اس بیچ راحت اور بچاؤ کا کام بھی جاری ہے ترکی میں زلزلے کے بعد کی صورتحال پر ہم تفصیل سے روشنی بھی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور ساتھی یہ خبر کافی کیونکہ اہم ہے اس لئے آپ کو بتائیں کہ جو چھے فروری کو جو ترکی میں زلزلہ آیا تھا اور یہ زلزلہ کافی تباہکن زلزلہ تھا جو چھے فروری کو ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی جو شدت تھی وہ سات آشارہ آٹھ تھی اور جبکہ اب جو زلزلہ جو ہے جس کی شدت جو ایک روز آشارہ جو ہے وہ دو یا تین بتائے جا رہی ہے تو اس پر وہاں پر صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے چونکہ ہماری ٹیم وہاں اس وقت موجود ہے تو وہاں سے ایک رپورٹ بھیجی ہے ہمارے نمائندے سدانت مشرانے نمسکار ہم اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں ترکی سیریا بورڈر سے اور اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ علاقہ ترکی میں پڑھتا ہے اور یہاں پر موجود ہے ٹول گیٹ یہ وہی گیٹ ہے جس کو کھلوانے کے لئے لگاتار ترکی پر دباؤ تھا اور بقائدہ دمیسکس کی جو سرکار ہے بشار الاسد کی جو سرکار ہے وہ بھی لگاتار دباؤ بنا رہی تھی ترکی سرکار پر کہ یہ گیٹ اور اس پرکار کے جتنے اور گیٹس ہیں ان کو کھولا جائے جتنے زیادہ سے زیادہ مدد سیریا پہنچ سکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ میں تین ٹرکس کھڑے ہیں ان ٹرکس کے اندر جو انجیو جو فاندیشن یومنیٹیرین ایڈ بھیج رہے ہیں جو مدد بھیج رہے ہیں وہ سامگری ہے ان کے اندر بقائدہ کفن کے کپڑے تک ہیں دوائیاں ہیں اور جو ضرورت کے سامان ہے کھانے پینے کی سامگرییاں ہیں پانی کی بوتلیں ہیں اس طرح کے تمام ٹرکس جو ہیں یہ تصویر جو اس ٹرکس کی اس وقت ہے وہ یہ ہے کس طرح کے تمام ٹرکس ہیں وہ ترکی کے سیما کی طرف کھڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی فرمالٹیز پوری ہوتی ہیں ان ٹرکس کو یہاں سے چھوڑا جاتا ہے کافی دباب تھا سرکار پر خاص طور پر ترکی کی سرکار پر کی گیٹس کھولیں کیونکہ یہ مدد پہنچ سکے سیریا میں درشکوں کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ اس وقت سیریا جو ہے وہ تین طاقتوں دوارہ سنچالت ہے کچھ علاقہ کرڈز کے پاس ہے کچھ علاقہ ریبل فورسز کے پاس ہے جو کی ترکی سرکار کی مدد سے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ایک بڑا علاقہ ہے وہ سیرین سرکار کے پاس ہے جو کی ڈمیسکس سے آپریٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو جو سب سے بڑی دکت آ رہی وہ یہی آ رہی ہے کہ آدھی جو سپلائز ہیں وہ ڈمیسکس پہنچتی ہیں تو کیا وہاں کی جو سرکار ہے وہ اور علاقہ میں باٹے گی سپلائز کو پھر اس کے بعد جو سپلائز ترکی بھیجتے ہیں وہ ترکی کے دوارہ سنچالت کنٹرول جو علاقے ہیں ان کے ریبل فورسز دوارہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا وہاں کی سپلائز ڈمیسکس پہنچیں گی اس میں کافی دکتے آ رہی ہیں حالانکہ ڈمیسکس کے سرکار نے اس بات کا آشواسن دیا ہے کہ اور علاقہ میں بھی وہ ہمینیٹیرین ایٹ بھیجیں گے یہیں آپ کو بتا دے کہ بھارت نے بھی دو انڈیان ایر فورس کے جہاج بھیجے ہیں سی ون ترٹی ایر بھیجے ہیں سیریہ میڈیکل سپلائز کے ساتھ ضرورت کی چیزوں کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ کی لوگوں کی مدد کی جا سکے اور ایک جو سب سے بھارا گزر رہا ہے پر حالات کچھ ایسے ہیں کہ مدد لینی پڑے گی حالان کی یونائٹڈ نیشنز کی پرتنیدی ہیں سیریہ میں انہوں نے اس بات کا آشواسن دیا ہے کہ ہر پرکار سے مدد پہنچے گی کوئی بھی سانکشن اس وقت یہاں پہ کام نہیں کرے جس کو مدد بھیج نہیں بھیج دوسری وائٹ ہلمٹ جو سیریان سیویل ڈیفنس کی باڈی ہے جو ریسکیو ورک کر رہی ہے اس نے بتایا ہے کہ سارے کام روکے جا چکے ہیں کیونکہ ایک ساٹھ گھنٹے سے زیادہ وقت بھیج چکا ہے اب زندہ بچنے کی بیٹ جائے گا پورے دیش کو بنانے میں چار ملین سے اوپر لوگ ہیمینیٹیرین ایٹ پر ریلائی کر رہے تھے اب پانچ ملین روگ اوپر ایڈ ہوگے ترکی کی بات کریں تو تین سے چار سال لگ جائیں گے ترکی کو بھی بنانے میں شلٹر ہون ترکی میں بنا رکھے ہیں 65 سے زیادہ کنٹری سے مدد پہنچی ہے بہت ہی آنند پانند میں ریسکیو ورک چل لیکن ابھی جو موت کا ٹوٹل آکڑا ہے وہ 35000 کر چکا ہے ترکی اور سیریا میں حالت بط سے بطر ہے اور دکتیاری ریسکیو ٹیمز کو کام کرنے میں فیسر بھنٹوں کے بعد بھی اگر آپ کو ہماری بروڈ کاسٹ اچھی لگی تو آگے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور آگے بڑھتے ہیں خبروں میں آج ملکتی وزیر کھیل نیسچنٹ پرمانک گولمارک پہنچے انہوں نے یہاں کنگ دوری میں کھیلو اینڈیا مقابل میں شامل کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی کھیل کھلاڑیوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ لے کر آئے کھلاڑیوں کے انہوں نے ستائش کی ملکتی وزیر کھیل ریشنٹ پرمانے کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر ان کے لیے بڑی ترجیح ہے اور حکومت یہاں کھیلوں کے بنیادی دھانچے کو ترقی دے رہی ہے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل لیولز کا کھلاڑی ہے ان کو بھی ایک پلاٹ فرم دیا کہ اپنا جو پرتیفہ ہے وہ اس کو دکھا پائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھیلوں انڈیا ونٹر سپورٹس ہو رہا ہے میں کہوں گا جمہو کشمیر یوٹیز جو جتنا بھی ہم لوگا سرے آفیسار سے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پریسار مادہم کے آپ لوگ جو ہے میڈیا کے بندگن اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کھلاری سب لوگوں کی پریاس سے یہ سفل ہوا اور اس طرح سے مانیہ مودی جی کا جو سپنا ہے کہ کس طرح سے بھارت بشو گروہ کے روپ میں ایک ایک سپورٹ ہاف کے روپ میں ایک سپورٹنگ نیشن کے روپ میں اُبھر کے آئے یہ جو سپنا ہے ان کا یہ سکار ہو رہا ہے اور اس سپنے کو سکار کرنے میں آپ سبھی لوگ جو یوگ دان ہیں اس لئے میں آپ سبھی لوگ کو بھی بہت بہت دھنوات دینا چاہوں گا اس طرح سے ونٹر سپورٹ سب گل مارک میں ہوتا ہے اس بارے میں ہم لوگ کا کافی چرچہ ہوا ہے کہ کس طرح سے اس کو سن مارک پہل گام اور بھی تین چار ونس کے ساتھ چُرا جائے اور پورا جو ایوٹی بھی کریں گے اور بڑا مطا میں اس کو کریں گے اتیتی دیو وابو کی منطر سے جو لوگ چلتے ہیں تو اس سے ہی سنبھب ہوا ہے تو اگلی وار جو ہے پورا جو ہے ایوٹیز میں اس کو ہم لوگ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا جو لوکیشن سے اس کافی ایکسپلور ہوگا اور بہت سارا جو کھلاری ہے بہت سارا جو سپورٹس پرسن ہے ان کو بھی ایک پلاتفرم ملے گا ترکی میں قیامت خیز جلزلے کے بیچ ہر محاذ پر ریسکیو آپریشن جاری ہے ہندوستانی حکومت لوز اول سے ترکی کی مدد کر رہی ہے ضروری سامان کے ساتھ ہندوستانی فوج کے کئی دستوں کو ریسکیو آپریشن کے لیے ترکی بھیجا گیا ہے ترکی میں آئے بھیانک زلزلوں کے بعد متاثرہ علاقہ میں ہندوستانی فوج نے مورچہ سبھال دیا ہے اسی درمیان انڈین فوج نے ایک کشمیری طالبہ کا کامیاب ریسکیو کیا ہے اسٹبول میں کشمیری طالبہ فازلہ خوشید کو فوج نے بدت پہنچائی اور انہیں ریسکیو کیا میں گازانتپی انیورسٹی میں ہوں اور میں وہاں پر مارکسٹرز اپلائی سائنس اور سیویل انجنیرنگ کر رہی ہوں اور اب میں یہ ترکیش برسلری ہوتی ترکیش پانچگیو جنیرنگ کاری اور جب جب بھکم پایا میں 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 مارکسٹری ہوں میں سیویل سیویل جنیرنگ جنیرنگ سیویل سیویل میں کیون میں بدانی ممی نوی جنیرنگ چیز مگلا ساکور J کیا بائیولڈگ گری بائیوڈگailleurs گئے بہت بری offsㄸ اس سے انا اس پر یعنی کیا دیکھا؟ کس طرح کے حالات تھے جو آپ نے وہاں پر دیکھے سب جگہ سب بہت درے ہوئے تھے جب ہم نے امیریٹی باہر گئے تو ایری بڑی وز کمی آت او در اپارٹمنٹ سو دیورال رشنگ گردنگی انتو دیر کارز ترینگی ورکا پر پیسر اور ہم تو سٹوڈنٹس پہ ویڈنگی 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 ہمیں درمیٹری والو نے رسکیو کیا کہیں سیس جگہ پہ لیا اولیمپک ہاؤس نام کر کے ایسے انہوں نے بہت سارے سوشل سینٹرز بنایا تھے جہاں پہ ساری لوکیالٹی کے لوگوں کو مطلب آرڈر تھا کہ وہاں رکھے اپنی بیلڈنگز میں نہ رکھے کیونکہ سارے اپارٹمنٹس کراک ہو چکے تھے وہاں بیلڈنگز کے کس طرح کے حالات دکھ رہے ہیں کیا دکھ رہا ہے وہاں پر گازیانٹب تو اپی سینٹر ہے تو وہ تو بہت خراب ہو چکا ہے گازیانٹب اور ابھی تو خیر بہت ساری dead bodies ہیں under rubble ابھی ان کو نکالا جا رہا ہے ایک انڈین کی تہس پی ہوئی ہے مطلب ایمبیسی ترائید ویری ہارڈ لکھ پہ رہے ہیں they were they tried to be positive till the last moment کہ شاید زندہ ہو کہیں سے کچھ ہو but unfortunately he was he was not alive he died there تو ایسے تو وہاں پہ بہت خارے ہیں مطلب ابھی تو وہاں کے ماں ہونگا اب آپ کو اسکول کیا گیا کیسے اسکول کیا گیا اور کیسے آپ پہ رگ حقیق کیا یہ آپ کی آپ نے پہ رہے زندگی آپ ہانگ کیا آپ نے پہ garnii انڈین بت army جمال حکemand ؟ آپwalker آپ خراب آپ پہ جاند آپ آپ رہے آج ہمارا جنز آج ہمارے ملتی کو سٹیں آج ہمارے دن کا ساتھے نذا جل دن کا ساتھ و سکتہ کرتا ہے ہمارے اللہ ملتی تک کس سٹیں پر ہے بعد پھر آج ہمارے اللہ نے ٹکٹ گیا ہے اب آپ کو وہاں سے ریسکو کیا گیا تو بھارت سرکار نے کہا اس میں ایک 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 ٹیو رول عدا کیا ہے بھارت سرکار کے اس آپریشن کے لئے کیا کہیں گے بہت اچھا ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں بہت کافی اچھا ہے مطلب وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے لوکلز بھی پورا چائے کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ہر کوئی انبولڈ ہے لیکن فورن ہیلپ کی بھی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کنڈیشن بہت خراب ہے اور اس میں انڈیا کافی اچھا رولز لے کر رہے ہیں ان کے لئے آپ کو ڈلی فائنلی پہنچ گئی ہے بھارت آ گئی ہے تو کیسا فیل کر رہی ہیں فیملی کے لوگوں سے بات ہوئی ہوگی تو کیا فیل کر رہی ہیں میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں مطلب میں کافی صحیح فیل کر رہی ہوں وہاں پہ کافی رسک میں تھے ہم لوگ تو میری فیملی بھی بہت پریشان تھی وہ تو تھے ہی کافی پریشان لیکن اب سب اچھا لگ رہے ہیں تو یہ آپ نے سنا کس طرح سے جو کشپیری طالبہ تھی ہندوستانی کشپیری طالبہ جو ترکی میں وہاں جسے ریسکیو کیا اور ہندوستان کا جو وہاں پر عبلا ہے اس طالبہ نے کافی اتعاریف کی ہے کہ ہمارے دیش کے لوگوں نے وہاں ہمیں ریسکیو کیا اور ہم اب ہندوستان پہنچ پائے ہیں تو یہ وہاں پر حالات ہیں وقت پر وقت سے ہم آپ کو وہاں کے حالات اور مزید بتاتے رہیں گے فلحال خبروں میں آگے کا رخ کرتے ہیں زلہ پلواما کے بھٹنور علاقے میں قائم مچھلی فارم میں چھ ہزار کے قریب مچھلیاں مردہ پائی گئی ہیں بھٹنور کے اس فیش فارم میں آج صبح چھ ہزار کے قریب ٹراؤٹ مچھلیاں مردہ پائی گئیں شبہ کیا جا رہا ہے کہ گدشتہ رات نامعلوم افراد کی جانب سے مبینہ طور پر فارم کے پانی میں زہر ملا دیا گیا مچھلیوں کے موت سے فیش فارم کے مالک کو بھاری نقصان ہوا ہے پولیس نے معاملہ درچ کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے پولواما میں ملچن تنظیم جائش کے خلاف بڑی کاروائی انجام دی گئی ہے پولیس وار فورسز نے جیش ملیٹنٹوں کے دو قریبی ساتھ ہی گرفتار کر لی ہے ان کے قبضے سے بھاری بغتار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے پولیس ذراعہ سے معلوم ہوا ہے کہ پولواما پولیس وار فورچ کے ففٹے فائیو آر آر کی ایک خصوصی ٹیم نے ظلے کے مختلف مقامات پر نظر رکھی ہوئی ہے پولیس تھانہ لیتر میں آنے والے نائنہ بٹا پورا علاقے میں سکوٹی پر سوار دو بشتبہ افراد کو کنسائنمنٹ بیک کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا گیا خفیہ ٹیم فوری حرکت پہ آ گئی اور بڑی تدمیر سے دونوں کو پکڑ کر بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا گیا ملزم ڈرائیور کا نام شوکت احمد ہے ستھار کے رہنے آلے اور اس کے جوانیال کسن سے بھی پوچھتاش کی گئی پوچھ گئی کے دوران شوکت احمد نے انکشاف کیا کہ وہ جیل میں قید او جی ڈبلو فردوس احمد بٹ ساکنہ نائنہ سے رابطے میں تھا جو اس وقت سنٹرل جیل راجوری میں بند ہیں مجتبہ جیش تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا اور برامت کیا گیا اسلحہ اور گولہ بارود کا یہ بہت بڑا زخیرہ مزید تقسیم کرنے اور پولس اور سیکورٹی فورسز پر حملے کرنے کے لیے تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ پچیس چینی دستی بم ایک پسٹول دو پسٹول میکزین پسٹول کے دو سو تیس کارٹریج دس ایک میکزین اور تین سو ایک کارٹوس پرامت کی گئی ہیں بھاری بھاری کے نتیجے میں زلہ کپوارہ کے سرحدی علاقوں کا رابطہ زلہ صدر مقام سے مسلسل منقطع ہے جس کے وجہ سے لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ سڑک رابطہ بحال کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کیرن کے عباب نے نیوز ایٹین کے توسط سے اپنی فریاد انتظامیہ تک پہنچائی ہے یہ لوگ سڑک رابطہ بحال کرنے کی التجاہ کر رہے ہیں ناظرین مسلسل بھارباری کے وجہ سے کپوارہ زلے کے سرحدی علاقوں کا رابطہ زلہ صدر مقام سے منقطع ہو گیا ہے جس کے وجہ سے لاخوں آبادی آر پار درماندہ پڑی ہیں جبکہ کرنا کے تین لاشیں جو ہیں وہ اندوارہ ہتفستال میں پچھلے چار روز سے درماندہ پڑی ہیں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہلیکاپٹر کے ذریعے یہ لاشیں کرنا پہنچائے جائے تاکہ ان کی تدفیر ہو پاتی تو میرے ساتھ کئی لوگ ہیں جو کیرن سے ہیں میں آپ کے وساطت سے زلہ انتظامیہ سے بولنا چاہتا ہوں کہ کیرن آفتہ ایک آفتہ بند ہو گیا ہے بڑی مشکلات ہے ہمیں ارے پاس جیب میں اگر پیہ پانچ ہزار ہے وہ اس ہافتے میں ختم ہو گیا لگر ہم کہاں جائیں گے ڈسٹرک منسٹریشن بھی اس میں کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے جناب کیرن میں بھی بیمار بند ہیں روڑ کی وجہ سے وہ بھی ادھر درماندہ ہے اور سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیرن ہماری روڑ کھولا جائے جل سے جل تاکہ لوگ آوا جاوی میں اپنا مشکلات حاضر ہیں کیرن روڑ میں اتنا کوئی نہیں ہے بلکل اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا ٹنگڈار روڑ میں سادنہ آہ آلانچ کے لیے مشکل ہے کیرن میں اتنا نہیں ہے لوگوں کو مشکل ہے جیب میں خرچہ ختم ہو چکا ہے مسکلات ہے اس لیے ہم آپ کی وساست سے گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آری روڑ کھولیں اور بی ایس ایف کے ہلکاپٹر نے چھے روز سے دربانتہ پڑی لاشوں کو کرنا پہنچایا گزشتہ ایک ہفتے سے کرناہ کی لوگ لاشوں کو کرناہ پہنچانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے برف بھاری کی وجہ سے کرناہ کا زمینی اور فضائی رابطہ موقع ہو گیا ہے ڈپری کشمشنر کپوارا ڈاکٹر ساگر نے بی ایس ایف کے ساتھ اس ماملے کو اٹھایا اور بی ایس ایف نے ہلکاپٹر کے ذریعے لاشیں کرناہ پہنچائیں نوائقین نے لاشیں ملنے کے بعد آج آخر عثمات انجام دی کرناہ کے عوام نے بی ایس ایف زلانتظامیہ کپوارا پولس اور دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرناہ کے عوام کی طرف سے ڈی سی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں بی ایس ایف سیکٹر ہیڈکوارٹر کپوارا کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں یا سیونٹین بٹالین بی ایس ایف کیاہاں کی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ایک کوڈینیٹڈ ایفورٹ میں جو ڈی سی صاحب کی ریکیشن پہ انہوں نے جلدی سے یہاں پر یہ چوپر بیجا اور ان کی وجہ سے ہماری ڈیڈ بوڈیز یہاں پر آئی چار ڈیڈ بوڈیز جو ہے وہاں ہمارے تنگ دھار کرنا کے تحصیل کے جو ہے وہاں اسٹک اپ ہو رکھے ہیں ان کے بعد ہمارے ڈی آئی جی ہیڈ پارٹر نے ہمارے پرنٹیر ہیڈ پارٹر ہماما شرینگر کو جو ہے اپروچ کیا اور وہاں پر جو ہے اس کو میٹریلائز کرنے کے لیے پھر بی ایس اپ نے ہیڈ بوڈیز ساتھن دھن تھا ہمارے گیٹ بارڈیز کو تو آج شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم خاص کر بی ایس اپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنی جو ڈسٹک ایڈمیسنیشن ہے ایس اپ کام شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ڈسٹی کمیشنر کوپوڑا ڈاکٹر ساگر نے یہ معاملہ بیوڈر سیٹوٹی فورسز کے ساتھ اٹھایا اور آج انہوں نے ایم آئی سیون تین ہلی کافٹر کے ذریعے ان چاروں لاشوں کو کوپوڑا سے کرنا پہنچایا جہاں پر آج ان کی تدفیل عمل میں لائے گئی کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے کرنا کوپوڑا شہرہ بن پڑی ہے اور کرنا کے عوام کا ذلہ صدر مقام سے رابطہ منکتہ ہو چکا ہے زمینی رابطہ اور فضائے رابطہ بھی دولو موطل ہیں داہم امید یہی کی جا سکتی ہے کہ سرکار یوٹی سرکار کے ساتھ مرکزی سرکار اس ٹینل کی تعمیر پر کوئی بڑا فیصلہ لے تاکہ اس سال اس ٹینل کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو تاکہ نوڑوں کو ہمیشہ کے لیے ان مشکلات سے نجات مل سکے نیٹورک ایک جنگ کے لیے اپوارہ سے یہی سوٹا